شب قدر یعنی لیلت القدر کی امکان والی راتوں میں ایک رات ستائیس رمضان کی بھی ہے لہذا اس رات میں آپ یہ چار رکعت نفل نماز ضرور سے ضرور ادا کرئے بڑی فضیلت ہے ترمی شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے چچا اس نماز کو آپ روزانہ پڑھا کرئے اگر آپ سے نئے ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن کم سے کم وہ بھی نئے ہو سکے تو مہینے میں وہ بھی نئے ہو سکے تو سال میں کم سے کم ایک دن پڑھ لیا کرئے اگر وہ نئے ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو ادا کر لیجئے کیونکہ اس نماز کے ادا کرنے سے اللہ تعالی آپ کے تمام گناہوں کو چاہے کبیرہ گناہ ہو سغیرہ گناہ ہو اعلانیہ گناہ ہو خفیہ گناہ ہو انجانے میں گناہ ہو جان بوجھ کرو جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ اس چار رکعت کے پڑھنے سے دھل جاتے ہیں لہٰذا اس نماز کو آپ بھی ضرور سے ضرور پڑھنے کی کوشش کرئے اس میں ایک تسبیح ہے اسی لئے اس نماز کو صلات التسبیح کہتے ہیں تسبیح کی نماز اس میں ایک تسبیح تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک تسبیح ہے تیسرا کلمہ ہے یہ اسی تسبیح کو اس نماز میں پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ٹوٹل کل تین سو مرتبہ چار رکعت میں تین سو مرتبہ اور ہر رکعت میں سیونٹی فائیب مرتبہ پیچھتر مرتبہ پڑھنا ہے ہاں خیال رکھئے گا اگر تسبیح میں آپ ایک دو عدد کمی زیادتی کر دیں گے زیادہ کر دیں گے ایک دو تسبیح ایک دو تسبیح کم کر دیں گے تب بھی اس نماز کا ثواب اور فائدہ آپ کو نہیں ملے گا لہٰذا تسبیح بلکل صحیح اور بلکل جس طرح یاد رکھنا چاہیے یاد رکھ کے توجہ کے ساتھ اس نماز کو ادا کریے ایک مسئلہ اور سمجھئے بیچ میں اگر تسبیح میں زیادتی کمی ہو جائے غلطی ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے سجدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں پھر جب پڑھتے ہیں تو غلطی ہوتی ہے پھر سوچتے ہیں کہ سجدہ سو کرنا پڑے گا اور سجدہ سو کر لیتے ہیں جبکہ اس نماز میں تسبیح کی غلطی سے سجدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے ہاں اگر تسبیح کی غلطی ہو جائے آپ کیا کریں گے اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اسی نماز کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے صلات التسبیح کا طریقہ بائے مکتی عبد الرحمن بنہرا اور اس میں تقریباً ستائیس منٹ یا پچیس منٹ کی ویڈیو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے آپ کو بہرحال اتنی لمبی بات یہاں نہیں کرتا ہوں اب آئیے اصل پوائنٹ پہ اس نماز کو ہم پڑھیں گے کس نیت سے پڑھیں گے صلات التسبیح کی نیت سے اب کیسے نیت کریں گے یا اللہ میں چار رکعت صلات التسبیح ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے اب اس کے بعد تسبیح ہر رکعت میں سیونٹی فائیب ٹوٹل تین سو مرتبہ اب کیسے ہوگا ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک جب سنہ مکمل ہو جائے اب آپ کو وہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے پندرہ ٹھیک ہے دس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے اب اس کے بعد جب یہ پندرہ مرتبہ مکمل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی قرات شروع کرنی ہے اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ ملائیں گے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ اس سورہ کو یہاں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جب سورہ مکمل ہو جائے رکو کو جانے کا وقت آئے گا اس سے پہلے پہلے اسی ہاتھ باندھنے کی حالت میں رکو کو جانے سے پہلے دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے کتنا ہو گیا پندرہ دس پچیس مرتبہ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العودیم یعنی دس مرتبہ پھر پڑھیں گے جو ہے تین مرتبہ تو رکو کی تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد دس مرتبہ اور پھر سے یہ تیسرا کلمہ یعنی صلات التصویح کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھیں گے کتنا ہو گیا پندرہ دس جو ہے پچیس پھر رکو میں دس کتنا ہو گیا تھارٹی فائیب پینتیس مرتبہ اس کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب اس کے بعد پھر سے آپ کو اسی تسبیح کو دس مرتبہ پڑھنا ہے کتنا ہو گیا پیتاریس فورٹی فائیب مرتبہ اب اس کے بعد سیدھا سجدے کو جانا ہے اب یہاں ایک مسئلہ سمجھئے اب جو رکو سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھیں گے ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے نہیں وہیسی لٹکا رہے گا ہاتھ پڑھیں گے جواب یہ ہے کہ ہاتھ ویسے ہی لٹکا رہے گا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں پیتاریس مرتبہ ہو چکا ہے ہمارا رکو سے اٹھنے کے بعد اب سجدے کو جائیں گے پہلے سجدے میں جیسے جائیں گے پہلے سجدے میں دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے سب سے پہلے سجدے کی تسبیح تین پانچ سات جتنی مرتبہ ہو آپ پڑھئے اس کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیح کتنے ہو گیا پیتاریس دس پچپن فیپٹی فائب اب اس کے بعد پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے اب جو جلسے میں بیٹھیں گے پہلے سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے سے پہلے پہلے وہی پر پھر آپ کو پڑھنا ہے یہ تسبیح کتنی مرتبہ دس مرتبہ پڑھنا ہے کتنا ہو گیا سکسٹی فائب فیپٹی فائب دس سکسٹی فائب تسبیح کو دس مرتبہ پڑھیں گے کتنا ہو گیا سکسٹی فائب اب جب دوسرے سجدے میں پیچھتر مرتبہ یہ تسبیح پڑھ چکے ہیں لہٰذا پہلی رکعت میں پیچھتر مرتبہ یہ تسبیح آپ کی مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب کھڑے ہونے کے بعد جیسے کھڑے ہوں گے اب تو دوسری رکعت ہے کیونکہ سنا پہلی رکعت کے لئے اب سنا نہیں ہے یہاں پر جیسے کھڑے ہوں گے فوراً پندرہ مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت میں پندرہ مرتبہ سب سے پہلی مرتبہ وہ ایسے ہی کھڑے ہونے کے بعد فوراً پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں گے اب یہ دوسری رکعت ہے ہماری ٹھیک ہے اب پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جب یہ پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے اب اس کے بعد ہم کو پھر قرآن کرنی ہے یعنی سور فاتح پڑھنا ہے اور کوئی سورہ ملانا ہے کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہو ملا لیجئے اب سورہ جب ملا لیں گے قرآن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر کتنا ہو گیا پندرہ دس پچیس پھر اس کے بعد رکو کو جائیں گے پھر رکو میں پڑھیں گے اس طرح پھر جس طرح جو سیم ٹو سیم وہی معاملہ جو پہلی رکات میں ہوا تھا اب دوسری رکات میں جب ہم جائیں گے دوسری سچدے میں پچتر مرتبہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد بیٹھ کر اتہیات پڑھیں گے اتہیات پڑھنے کے بعد اب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکات کے لئے صرف اتہیات دروشریف نہیں پڑھیں گے اتہیات پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ہم کو پھر وہی کرنا ہے جیسے کھڑے ہوں گے فوراں ہم کو پندرہ مرتبہ یہ تذویر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد کے رات کے بعد دس مرتبہ پھر رکو سجدہ پھر ویسے ہی پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جیسے کھڑے ہوں گے بس وہی سسٹم چلے گا بالکل خیر میں آپ سلام پھیر دیں گے ہاں ایک چیز اور سمجھئے اس نماز کا دو طریقہ ہے یہ طریقہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایک طریقہ ہے دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ بہت آسان ہے اس میں گڑھ بڑی بہت کم ہوتی ہے اس لیے اس طریقے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک چیز اور سمجھئے اس میں جو تذبیح آپ گنیں گے حساب کریں گے انگلی سے ایسے نہیں جو تذبیح آپ لٹکا کر دانہ لے کر پندرہ مرتبہ حساب کریں گے ایسا بھی نہیں ہے آپ اس کو انگلیوں پہ ایسے ایسے شمار کریں گے ایسا بھی غلط ہے جہاں آپ ہاتھ باندھے ہوں گے تحریمہ کے وقت اس وقت اپنے ہاتھ کو تھوڑا دباتے جائیے ایک انگلی کو دبائیے سمجھئے ایک مرتبہ دوسری انگلی کو دو مرتبہ یعنی دوسری انگلی دبائیں گے سمجھے کہ دو مرتبہ پڑھ چکا ہوں تیسری انگلی وہیں پر ذرا اور زور سے دبا کے رکھئے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تیسری مرتبہ پڑھا چوتھی مرتبہ پڑھ لیں گے تو چوتھی انگلی کو پانچویں مرتبہ پانچویں انگلی کو اس طرح کر کے پانچ انگلی پانچ پھر یہ پانچ دس پھر اس کے بعد پھر پانچ مرتبہ پندرہ مرتبہ ہو پھر اس کو اندازہ کر کے پانچ مرتبہ کر لیجئے لیکن انگلیوں پہ شمار مت کریے وہیں پر آپ اشارے اشارے سے شمار کریے جب آپ کھڑے رہیں گے جب کھڑے رہتے ہیں اس وقت جو ہے اسی طرح انگلیوں کو اشارے سے اشارے سے آپ اس طرح ادا کرتے جائیے اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل اس بارے میں بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن اتنے ہی سمجھ رہی ہے یہ بہت آسان طریقہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے